اسلام علیکم دوستو آج ہم موجود ہیں مدرسہ منڈی بہاول نگر میں چشتیاں اور بہاول نگر کے درمیان یہ ایک سٹواپ ہے مدرسہ کے نام سے اس کے قریب یہ منڈی لگتی ہے ہر ہفتہ کو اور اس منڈی کی جو خاص چیز ہے یا جو چیز زیادہ سیل ہوتی ہے وہ یہ مکھی چینی بیتل بکریاں ہیں اور چلستان گائے یہاں اس ایریا کی فیمس بریڈیں ہیں تو دوستو آج آپ کو اس منڈی میں یہ جو خاص بکریاں ہیں اس ایریا کی مکھی چینی ان کی انفرمیشن دیں گے اور اس منڈی میں انشاءاللہ ہم چلستان گائے کی بھی ویڈیوز لگائیں گے بلکہ میں نے وہ ویڈیوز تیار کر لی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو وقفے سے ملیں گی آج یہاں آپ کو کٹیاں بھی دکھائیں گے اور بچڑے بھی دکھائیں گے اور چھوٹے بچے جو ایک ماں کے ہیں کٹے اور کٹیاں یا پھر گائیوں کے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اس منڈی میں خاص طور پر یہ جو مکھی چینی بریڈ ہے بیتل کیٹیگری میں اس کی دو ویڈیوز انشاءاللہ ہم شامل کریں گے مکھی چینی اس کے پرنٹ کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو اس میں ڈارٹس ہیں مکھیوں کی طرح تو یہ اس وجہ سے ان کا نام یہی پڑا ہے اس میں مکھی چینی بعض دفعہ چولستان میں بھی جانور ہوتے ہیں جس پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلر کے ڈارٹ ہوتے ہیں مختلف یہ بریڈ جب پیوٹی میں ہو تو بڑے اچھے قد اور وزن میں ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ جو سامنے جانور نظر آ رہے ہیں یہ کراس میں ہیں کچھ جانور یہاں پیوٹی میں نظر آ رہے ہیں ان کے قد بھی بہت زیادہ ہے وزن بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بکریاں موسلی تین کلر میں پائی جاتی ہیں ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھٹا کلر وائٹ اور ہلکا ریڈ جو اس کو مقامی زبان میں کھٹا کلر بولتے ہیں اور ایک ہے اس میں ڈارک ریڈ اور وائٹ اور تیسری اس میں جو کلر آتا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں آتا ہے تو یہ تین کلر میں یہ بکری ہوتی ہے اور اس کی جو پیوٹی ہے اس میں اس کے کان کا بڑا ہونا قد کا بڑا ہونا جسامت بڑی ہونا یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں باقی اگر یہ چھوٹے قد میں رہ جاتی ہیں یا ان کے کان بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ کروس بریڈ میں آ جاتی چلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جنوب یہ مکی چنی بریڈ دودھ میں بھی اچھی ہوتی ہیں ان کا حوانہ دیکھیں آپ اس بکری کے یہ دو بچے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہے کتنے دنوں کی سوئی ہوئی ہے یہ یہ ہو گیا ہے یہ کچھ پان چھے دن کی کیا مانگ رہے ہیں اس کے یہ ساتھ چالیس ہے اچھا ہے نار ہیں دونوں مادی ہیں دونوں مادی ہیں یہ میل ہیں یہ ساتھ بچے بکری تو بوڑی ہے بیٹا دو میں پکھا کب نہ ہوں ہے جو دودھ کتنا ہو گیا اس کو بکشے پیر ہیں جی اندازہ نہیں ہے دون کا غریب کی گئے نہیں کہا جاتا ہے بکری لینی ہے کیا مانگ رہے اس کے یہ بھی بکری کتنے دن کی سوئی ہے یہ ہو گیا ہے یہ ایک مانگ کتنے مانگ رہے اس کے اس کا یہ ڈارک ریڈ اور وائٹ میں ہے تین کلر میں میں نے جو آپ کو بتایا ایک ڈارک ریڈ اور وائٹ میں ایک بلیک وائٹ میں اور ایک ہلکا ریڈ جیسے کھٹے کلر کا اس سے آگے وہ بریڈر کھڑایا ہے کتنے مانگ رہے اس کے چالیس ہے چالیس ہے چالیس ہے فائنل کتنا ہو جائے گا اس کا یہ ایک کلر یہ ہے جناب ہلکا ریڈ اور یہ ہلکا ریڈ اور وائٹ ہلکا رہے اس کے در ودن میں ہیں یہ بکرییں کس کا مال ہے یہ آپ کا کس کے جانوار ہے ہاں 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 یہ اگلی بکری سے شروع کریں یہ دیکھیں گناب کتنے کی گبن ہے کیا ریٹ یہاں سے بتانی ہے کہ لوگ سن کے ڈر نہ جائے چیز ہی اچھی ہے چیز ہی اچھا بچی ہے پینٹ ہزار دی ہے یہ بھی گبن ہے ریٹ سے بہت رائی سن رہے ہیں یہ پنیا ہزار دی ہے یہ بھی گبن ہے ایسے پنیا ہزار دی ہے باٹیا ہی گبن ہے بسری ہیں گبن ہے جو ماشاءاللہ یہ پینٹ ہزار دی ہے یہ پہنٹ ہزار دی ہے زیادہ گوڑی بھی نہیں ہے پہنٹ سٹھ پہ ہزار دی ہے یہ سرین میں بتا رہے ہیں یہ صبح صبح آج میں منڈی میں آیا تو میرے ساتھ ایک بپاری تھے راستے میں ان سے جان پہچان ہوئی تھی تو انہوں نے ایک پٹھ کریٹ پوچھا گبن تھی وہ تیس ہزار مانگ رہے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کی کان میں تو وہ بتا رہے تھے میں نے اکیس ہزار گلی ہے تو اب تیس میں بیچنا چاہ رہے تھے وہ اچھے قدمے تھی وہ بکری اس قدمے تھی گبن بھی تھی وہ لگ رہی تھی اتنا مارجن ہوتا ہے ان کے سعودے میں دس پندرہ بیس کا مجھے ان کی زیادہ پہچان نہیں میں نے کبھی بکرییں خریدی بھی نہیں تو مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں کہ میں ان کے ریٹ کیا بتاؤں کہ یہ کتنے کی ہو سکتی ہیں اور بھمکن ہے یہ بندہ اسے پتا ہے کہ انہوں نے خریدنی نہیں ہے تو یہ جان کہی ایسے ریٹ بتا رہا ہے ابھی آگے چل کے مزید ریٹ پوچھتے ہیں تو پتا چلے گا کہ کیا صورتحال ہے حقیقت میں بھرالے سیریے میں اس بکری کی بہتات ہے بہت زیادہ منڈی میں بھی یہ کافی آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے اچھے ہیمانے ہیں ان کے دودھ میں بھی اچھی ہیں قد میں بھی اچھی ہیں وزن میں بھی اچھی ہیں اور ویلیو بیل بریڈ ہے جہاں کی پورے پاکستان میں یہاں سے جانور جاتے ہیں اس بریڈ کے نار ماد ہے ہیں نار ہیں دونوں ماد ہیں نار ہے مادی اچھا وہ نار ہے یہ ماد ہے اس کے بچے ہیں بکری تو بڑی ہے کتنے مانگ رہے ہیں کتنے مانگ رہے ہیں سکتر ہزار سکتر ہزار بچوں سمیت ہاں جی کتنے سوئے پہلے سوئی ہے دوہ سوئے سوئے چھکی مجھے کر سکتے ہیں دیکھیں جو بکری ہیں یہ ایک بلیک ان وائٹ میں ہے اور ایک ریڈ ان وائٹ بچے نہیں ہیں ان کے ساتھ دودھ ان نے اتارا ہوا ہے انچوں نے ایلیہ دہ walks کر لیا ہوں گے تو بکری بیج رہے ہیں یہ جوڑی دیکھیں یہ بھائی بتا رہے ہیں یہ بھائی بتا رہے ہیں یہ بھائی بتا رہے ہیں دونوں سنے والی کیا مانگ رہے ہیں بہت ڈوڈے دا بہت ڈوڈے پہت پہت ڈوڈے پہنسٹ ٹھیک دونوں Henri دونوں ہورڈ د massively مجھے ساڑھے باتٹی 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 ساڑھے بتیس بتیس ہزار دمار ہی مارا جہاں ان کے کچھوٹے ہیں میکس پریڈ میں ہیں میکس میں ہے یہ پیوٹی میں نہیں ہیں کچھوٹے ہیں ان کے ہالی دنڈیاں نہ مو چھوٹے ہیں nonprofit دنڈیاں ہیں پہلا پہلا سوا سونے والی نہیں ہے دوہ دوہ سوہ بیچیں گے کتنے میں فائنل لیٹ بتا دیں پھینل آپ بتائیں چوڑی پاٹھیں آپ بتا دیں نا کتنے میں دیں گے بچے نہیں ہیں اس کے ساتھ کیا ریٹ ہے اس کا یہ دیکھیں یہ نئی بکری ہیں یہ بچے نئی سے مراد یہ فرس ٹائم آ رہا ہے یہ یہ وہ کافی ہو گیا ہے تو بکریوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا سب کے سب کے سب کے ایک دو تین چار پانچ ہیں پانچ بکری ہیں جی یہ یہ میں قریب قریب سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں پنتالیس پنتالیس ہزار بھائی کہہ رہے ہیں فائنل دو دانت اور چار دانت ہیں سارے چوگی ہے چوگی ہے چوگی ہے چوگی ہے چار دانت یہ بھی چوگی ہے بھڑی ہے وہ کچھ بھڑی ہے چوگی ہے جو جو دانت بڑھتے جاتی ہیں سارے چوگی ہیں جبان لگ رہے ہیں ان کے پیٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بچہ ایک دیں یا دو دو دیں وہ ہر بندے کی اپنی قسمت ہے ڈیرو تین سو دو یہ بکریاں اس بھائی کی ہیں ان سے نمبر لیتے ہیں ڈیرو تین سو دو انجا ستونجا زیرو ستائی یہ نمبر آگیا جی آپ کے پاس پھر اپنی ہی گارنٹی سے اصلی سے ان سے مال آپ خریدیں گے انمول سمار کٹل فارمنگ کا لیند میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جی دوستو ایک بات اور بھی میں نے گیس کی ہے کہ جب بندی کے آخری لمحات ہو تو پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کون سے بکریاں آپ یہ تو دیکھے ہیں پہلے کنے کنے دا بیچ ہوگی مولتے کھاوی تھے پنجی پنجی دار مگوی پچیس پچیس دار مگوی دوستو کی گئنے ساڑی گڑی لگی رہا ہے اچھا کی گئنے دوستو یہ دیکھیں دوستو آپ تھوڑا انتظار کریں آخری وقت آجائے منڈی کا تو ان کے ریٹ مناسب ہو جاتے ہیں ان گتروں کا گوٹ ہی پچیس پچیس کلو ہوگا تو یہ بریڈر جانا اس ریٹ میں دے رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاتو حساب سے بھی آپ دیکھیں تو یہ مناسب ریٹ ہے کیونکہ ان کی جسامت اتنی ہے کہ ان کا گوشت پچیس کلو ہو سکتا ہے موبیل نہیں ہے موبیل نہیں ہے اس بھائی کا موبیل نمبر ہی نہیں ہے میرے موبیل bookstore بیشون ریست